موسیقی کرتے ہیں لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رنگ رنگ کی بولیاں بولی جاتی ہیں ہر بندے کا مزاج آلا گیا کہ یہ جھوٹ ہے کہ یہ فراڈ ہے کہ یہ لیک پولنگ ہے کہ یہ جیلسی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایک خوبصورت گلدستہ ایک فیملی ہوتی نا وہ بکھر جاتا ہے وہ شرازہ بکھر جاتا ہے اور وہ ایک شیلٹر ہوتا ہے وہ گھر اور گھر کے ہوتے ہیں بڑے اور جب بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو گھر دتر بتر ہو جاتا ہے اور جہاں پر ریسپیکٹ ختم ہو جائے جہاں بڑوں کی سنی نہ جائے جہاں حق تلفی ہو جائے وہاں پر کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے اور لوگ عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے اگر انصاف گھر میں کر دیا جائے اور جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے تو یہاں تک نوبت گھر کے چار دیواری سے باہر بات ہی نہ نکلے آج ہم نے کچھ کریکٹر کو کریئٹ کیا ہے اور ایک کوشش کی ہے کہ ہم آخر میں دیکھیں کہ اس مسئلے کا حل ہمارے پاس جو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ یہ سب چلتا رہتا ہے چاہے وہ ایک دکان کا کیوں نہ مسئلہ ہو ایک لاکھ کی دکان کے اوپر بھی گھر میں فساد ہو جاتا ہے اور پچاس لاکھ کے مکان کے پیچھے بھی گھر میں ہوتے ہیں جس ایک رضائی میں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی رضائیوں کو پھار دیتے ہیں اور عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں گلیوں میں لڑائیاں ہوتے دیکھا ہے سر پہ ڈنڈے مارتے دیکھا ہے بھابیوں کو ایک دوسرے سے نفرل ڈالتے دیکھا ہے بہنوں کو بھائیوں کو لڑتے دیکھا ہے صرف ایک پروپٹی کی وجہ سے اسی لئے ماں باپ کو چاہیے اگر ان کی زندگی میں انہوں نے کچھ کمایا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ڈسٹیبیوٹ کر لیں اس سے بہتر ہے کہ جب وہ چلے جائیں تو ایک فساد کریئیڈ ہو جائے آپ ہمارے ساتھ لائف شو میں کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں کوئی سجیشن بھی دے سکتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آج ایک مسئلہ ہے ایک فائملی میں جوائن کر رہی ہے اور میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا ہم نے کریکٹر کریئیٹ کریں اور یہ ایک ری انیکٹمنٹ ہم لوگوں نے ایک ایشیوز کے اوپر بات کیے پچاس لاکھ کا گھر ہے اور ایک اسپیشل مول ہے ان کا پچاس لاکھ کا گھر کی پروپرٹی ایک کروڑ کی گھر کی پروپرٹی میکسیمم اس کی مالیتی ہے اور ایک ان کی جو ہے میکسیمم ایک بڑی دکان ہے اور اس کے اندر کافی سارا سامان ہے دو بھائیں ہیں دو بہنیں ہیں اور ایک عدد ظاہر بتائے بڑے بھائی کی وائف ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہیں سچوشن یوں ہے کہ والد صاحب کو کینسر ہو گیا تھا ان کے اوپر بڑی ایک اماؤنٹ لگی ہے اور والدہ جو ہیں وہ وہ بھی جا چکی ہیں دنیا سے اب فساد یہ ہوئے کہ باپ کے اوپر ایک بڑا اماؤنٹ پیسہ لگ گیا ہے بڑے بھائی نے کیونکہ اپنی بہنوں کی شادیاں اس مال سے کی بے شک وہ ان کے والد کا تھا اور یہ ساری سچوشن ہے جس کی وجہ سے گھر میں ایک فساد کری بھائی نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ چھپ کے وہ گھر جو اس پرپس میں کہ ہم نے اس کو گروی رکھا ہے بہنوں سے سگنیچر کروا دیئے بہنوں نے آنکھیں بند کر کے بروسہ کیا کہ ہمارا بھائی بہت اچھا ہے اور ہمارے اس وقت ابو کو ہماری ضرورت ہے انہوں نے سائن کر دیئے لیکن بیسکلی بھائی نے اپنی وائف کی باتوں میں آ کے اس بڑی ایک کروڑ کی پروپٹی کو سیل کر دیا اب اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ میری دکان لاؤس میں جاری تھی اور گھر کے پیسے جو ہے اس بندے کو مجھے ٹائم پیریڈ پہ لیے تھے مجھے واپس کرنے تھے ورنہ وہ گھر پہ قبضہ کر لیتا اور اس نے گھر میں کوئی مشاورت نہیں کی اور اس کو وائف کے کہنے پر سیل کر دی اور اس میں اپنے بھائی کو چھوٹے کو شامل کر دی یہ ایک فساد ہے لیٹس ہی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ان کے بھائی سے تو اس وقت بڑے بھائی اور ایک ہزبن موجود ہیں جی اسلام علیکم گھر کا فساد بہت بڑھ گیا دیکھیں گھر کا فساد تو بڑھنا ہی تھا اب جو معاملات اس وقت چل رہے تھے تو مجھے ظاہرے پیسی کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نا کیونکہ والد صاحب کے علاج کیلئے چاہیے تھے وہ جس سیٹویشن سے گزر رہے تھے تو ایسے میں میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا تو میں نے یہی سوچا کہ یہ جو ہمارا مکان ہے ٹھیک ہے اس کو میں گروی رکھ دوں ٹھیک ہے نا اور یہ اس رکم سے میں والد صاحب کا علاج کروا لیا ٹھیک ہے تو میں نے پھر یہی کیا میں نے اپنی سسٹر سے سائن کروایا اور میں نے پھر وہ وہاں سے رکم لے کے میں نے والد صاحب پہ لگا دی ٹھیک ہے لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں ہے آپ بڑے بھائی کے انہیں کے ناتے جب آنکھیں بند کر کے دو بہنوں نے بھروسہ کر لیا تو آپ کو مناسبی نہیں لگا کہ آپ ان سے پوچھ سکیں یا ان سے مشورہ کریں کہ یہی کنڈیشن ہے افکور جنرل کنڈیشن ہے تو آپ نے ان سے پوچھا بھی نہیں بہنوں کی طرف بھی یہ آپ میں بتا رہی ہوں یہ سب غلط بول رہے ہیں ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اور ہمارا حصہ ہو گئے آپ ہمیں غرورتے ہیں دیکھو باڈی ہم صحیح گئے ہیں تو یہ غلط بات ہے ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے دیکھئے سب یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر فیملی میں چاہیے ہوتے ہیں پیسے اب شادیاں ہو گئی تو شادی کے بعد بچوں کو پڑھنا بھی ہے انہیں آگے بھی جانا ہے کریئر بھی بنانا ہے تو پیسے تو پتا ہے کہ ہمیں ملیں گے ہم تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب گھر ہمیں کرنا ہے رینوویٹ اب دیکھیں سیمنٹ کی بوری کتنی مہنگی ہو گئی ہے مہنگائی دن بڑھتی جائے میرا گھر بننا ہے مہنگ گھر بنانے کے لئے پیسے نہیں ہے آج اے آج سلا رہے تھے یہ سارا اور سنے میں لگے یہ سارا بہنہ آپ نے بیوی کے کہنے میں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو میں کہا یہ جو훈 کا غلام ہے ساب بات ہے میں مہنگ پہر پہریو hunch سلام تم ایسے نہیں تھے بہت خاموش تھے تم اپسہ میں تو تمہیں جواننے لگے آپ سسٹرو پر کرنے لگے بات کہنے لگے اور سائیڈ لے ہو تم اجھو میں نے کہا کہ آپ نے ان کو فورس کر کے اور اندر اندر سے کوئی سسٹم بنا کے یہ ان کے کہنے پر اپنے کیا تھا میں نے تو ایسا کہ جو حالات تھے ہم دونوں کے سامنے تھے یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ تھا لیکن آپ کی تو نہیں تھی نا آپ کی تو نہیں تھی نا تو والد صاحب کی تھی تو رائد بنتا تھا نا دونوں بہنوں بلکل رائد بنتا تھا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایس پر سیٹویشن چلنا پڑا مجھے اگر میں ان سے پوچھ لیتا تو کیا یہ ساہل کرتی آپ نے جھوٹ بول کے اس پروپرٹی پر سائن کروا کی کیونکو دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہوتا اگر میں نے ماف کر دینا تو بھی ماف کیا جاتا وہ کہتے ہیں پھر بھی حصہ دو اس کے بان وہ آپ کو دے دے دیں شرحی سے ہوتے ہیں کتنا تو تم لوگوں کا خیال رکھا ہے کہ ہم نے خیال رکھا ہے اچھا آپ یہ سنو جو اممہ بیمارتی ہے اور اببائی بیمارتی ہے میں کھانے براونا کے آپ کی پسند کے لاتی تھی تھی کہ دیکھو تکلیف آؤ ماری تھی اس کی مطلب نہیں تھا آپ سنو جا ہے میں نے یہ پہنے تو بنا کے لاتے تھی یہ اتنا دبل لے کے آجاتی ہیں پچاس پچاس روٹیاں بنائی ہے آپ کیا بات کرویں گے آپ کوئی خیال نہیں کیا کوئی خدمت نہیں کیا یہ جانی چیز نہیں ہے وہ ماباب کی شادی کے بعد تمہارے ہی ماباب ہو گئے تم خدمت کرو گی یہ تو تمہارے لئے اچھا ہے جب ہم آنے، آپ کو یاد ہے، کیسے ہمارے پورے کمرے کر دے دیتے ہیں، پورے کمرے دماؤں، پہنے، اگر آپ کو دیکھیں، میرے بچوں کو برداشت ہوں گا کہ میرے مان کو حصہ نہ ملے میرے بچوں کو بہا جانا ہے، میرے بچوں کو پڑھائی کرنے ہے، ان کے بچوں کو جانا ہے آپ، آپ ہی آپ یہ ساتھ ہی کر لیں، آپ اپنے بچوں کو بہا بہار بھیجنے آرے، تم تو رہے توی دیو بل جائے کہ تمہاری بات مکمل لے ہو گی دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا یہ ساتھ ساتھ دیکھ جاتی تھی یہ کسی سے بھی مطمئن نہیں ہے ہم تینوں سے پریشان ہیں یہ بات نہیں ہے دیکھو جب تم لوگ چھوٹے تھے تو میں نے پڑھایا خیال رکھا کر میں کوکنگ شروع کی جب تو نیدا نہیں تھی نیدا کو آئے تو ابھی کچھ سالی ہوئے تو یہ تو ہونا چاہیے اچھا ایک چیز ہے میری بہن جیسے بتا رہی ہے اچھا ایک بات بتا ہے میں نے سنا ہے کہ بہبی نے سونے کا سیک میں نے سود ہے گلومن بانتا ہے اچھا ناظرین میں نے باتا ہے اچھا ان کے امی زیور ہے آپ کا چاہیے تھے آپ اپنی بہنوں کو آپ نے سانا اپنی وائف کو دے دیا یہ تو غلط ہے نہیں اس لئے میں نے دیا کہ اگر میں نے کہا یا جو بھی پروپرٹی ہوگی اس میں سے مہن کو دے دوں گا ابھی تو ان سے بات ہے دنوں نے خود خوشی سے بہنوں نے چڑھایا ہے ہمیں شادی راکھتے ہیں بلے لے میں پوڑی سوچتے ہیں میں نے دن کو پسندا مگر میں نے ان سے کہا بھی با جی مجھے پسند ہے اور اممہ اس پوڑی پسند ہے وقت میں سوچتی تھے یا خودありがとう آپ سے شاپنگ ہی کیا میں شاپنگ ہی کرتے ہیں آپ کی ساتھ دیں جا دیں تو؟ قراف سے کیوئی طوالڈے ہیں aguصر کے لیے چھوئی د ہے گا باندارہ ہزاروٹے کے شاپنگ لگے کار والا ہے اس کا ماننا گناہ ہے کوئی کی طرف دیکھے ہم انگی ہے بھائی میرے مئنے والتنی çalış کے پرارے میں ابھی نو ابھی بی بی کار ستا وقت میں اپنی بی بی کار بھی ہے کچھ آگا اس کے جدان چیئے اچھا اچھا مجھے اچھا وہاں ہے سنلے اچھا سننے ان کے پہلے پہلے دائی وزول پردوسی چاہ دیتی سبا ہوتا ہے اس پہلا گھر ہمارے. اس میں لازلے گہر بھی پسکانیا میں کgebautہ ہے میں جانری باتر ہر اگر اٹھنا ہے اسے افطunde شغل کردو والا گیر روخ everyday جب نفیر اور ایسان میں ضرورت کے ایسان اس میں بات کر میں لیاں مارے بٹیجوں کا راہے ہیں استم ان خقط ہمارے ابت4ے غنر 저희 خیال کے ساتھ ہیں اس içinde جگہ دیرہنر ، اس میں جانی ہے jesten آپ کو ہمارے سے خàng کرکے روchen آپ کے بابا کی پروپٹی ہے پھر اچھا آپ نے وہ سارا پیسہ وہ بھی آپ کے بابا کی دکان ہے آپ لوگوں کی خودسی نہیں ہے اب آپ نے اس میں سارا پیسہ لگا ہے اب یہ آپ کا جو اس سے خرچہ پانی دونوں بھائیوں کا چل درہی ہے یہ زور لگا ہے کہ وہ دکان یا تو ان کو دے دی جائے یا سیل کی جائے تو پھر آپ تو آج انگرود پھر آپ دیکھیں آپ بڑھیں آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں آپ کو اپنے بھائیں اور سلام تم یہ دیکھ لو کہ جو منافع آتا ہے اس میں کیا کتنا پروفٹ ہے بہنوں کو بتا دو کہ بھئی پہلے بھی جب مول تھا اس میں بتا دیتے ہیں اس میں تم بنا ہے بتا دیتے ہیں اس میں بھی تھاتے تم بتاتے رہتے ہیں دیکھیں ہمارے بھی خرچے ہیں ہم میں تو تم پیانتا ایک بات کیا ہے اچھا آپ کی کارے فریشانے ہیں ہم میں تب تک ایک سن 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 ایک آپ کی کریں کہ یہ آئی دن ہر مہنگ نے جو وہ گھونے پڑنے جاتی ہیں بھائے ایئر کھانا میں اور کرک کر کے کھاتئی ہیں ایسا اس پر ہوکی ہے باہر طرح آئی دن مہیں کی چندر شاہ دیں میں آپ بھی ہیزئے پیسے ہیں ہی جاں نہیں لکھے کچھ کھا بھی نہیں لکھا ہم میں کپی اداب نہیں کہ آج بات کھلیا تو بول رہا ہی ہے یہ بابی کا پھی ٹھوکی ایسے ہے یہ بابی کا سوڈا لڈا لکھا یہ کھڑا کے لڈا ہی ہے ہی اس میں خیال کیا ہے بچوں در بچوں در ایک دلائیا ہو چیزیں۔ اسے بائک میں دلائیں۔ مطابق کے لئے کہ میں نے نیدہ کی کہنا بائک دلائی ہے کہ جس طرح یہ جاتا ہے کیس طرح یہ جاتا ہے بس ایسا کسی زی کو پروبلم ہوتی تھی یہ سب چیزیں دیکھتے ہی ہے۔ خرچہ مینٹین کرنا چاہیے تھا تمہیں گھر کا حساب رکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے بکچوں کی پریشانی ہیں کہیں نہیں کہیں۔ ہم اس بات کو کنٹینئو کریں گے تھوڑی سی دیر میں لگ گیا ہے تماشا اور دیکھتے ہیں اب یہ لوگ کتنی بات کس کی سنتے ہیں بہت سارے الزمات ابھی پول پٹنیاں اور کھولیں گی بہت سارے دل میں اندر اندر راز ہیں اور وہ باتیں جو ہمیں شاید ایک دوسری کی باتوں پر پردے ڈالنے چاہیے لیکن یہاں پر کوئی کسی کا لحاظ نہیں کر رہے گا لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد بہت سبی کے ساتھ